انسانیت کو لے کر کبھی بھی اپنا بروسہ مت کونہ کیونکہ انسانیت سمندر کی طرح ہے توڑا سا پانی اگر تمہیں گندہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا سمندر ہی گندہ ہے مہتمہ گاندی دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دے شروعات ہوتی ہے کہ ایسی ویران اور تباہ شدہ دنیا سے جہاں کبھی ہریالی ہوا کرتی تھی نیلا آسمہ ساپ ہوا اور پانی جس پر پرتوی پر جیون کا سنتلنت برقرار تھا مانو جیسے کوئی جنت ہو مگر اب سب بدل چکا ہے پرتوی اب انسان کے جینے کیلئے کسی نرک سے کم نہیں حد سے زیادہ گرمی جیسے آگ برس رہی ہو قدرت کی بنائی ہوئی وہ انمول چیز ہوزان لیر اب نہیں رہی کوئی بھی زندہ چیز اب سورج کی روشنی میں نہیں آسکتی سورج سے نکلتے الٹرا وائلٹ ریز اور اس کی تیز گرمی چند سیکنڈز میں ہی کسی زندہ چیز کو فناہ کرنے کیلئے کافی ہے یہ تب ہوا تھا جب ایک سولر پلیئر نے آردھ کو ہٹ کیا تھا ہمارا ہوزان لیر اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ اس جٹکے کو برداشت ہی نہیں کر پایا اور باقی بچا کچھا اور زون لیر بھی ختم ہو گیا غلطی ہم انسانوں کی تھی پھر کیا آہستہ آہستہ پرتوی سے جیون ختم ہونے لگا اور پندرہ سال کے اندر ہی دنیا کا نقشہ بدل گیا خطرناک ریت کے توفانوں کی وجہ سے بڑے بڑے شہرب ریت میں ہی دس گئے تھے پانی کانا لگ بگ ختم ہو چکا تھا سامنے دیکھنے پر ایک ہی چیز نظر آتی تھی ایک ایسی دنیا جو پوری طرح ویران اور گرم تھی تو موی کے شروعات میں ہی ہم سوٹ پہنے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھ گنگنا رہا تھا وہ اگر زندہ تھا تو اس لیے کیونکہ وہ خود کو بچانے کے لیے سوٹ کا استعمال کر رہا تھا اس آدمی کا نام فینچ ہے یہ بوڑا ہو چکا ہے مگر یہ ان آخری بچے کچھ لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے ہار نہیں مانی تھی اور ابھی تک خود کو زندہ رکھنے میں کامیاب رہے گنگناتا ہوا وہ ایک مارکٹ میں جاتا ہے اس کے ساتھ ایک روبوٹ بھی تھا جس کا نام اس نے دھووی رکھا تھا وہ کانی کی چیزیں اکٹھا کرنے میں اکثر مدد کرتا تھا اس مارکٹ میں اسے زیادہ کچھ نہیں ملتا مگر اتنے میں اسے کچھ آواز سنائی دیتی ہے وہ ڈر جاتا ہے جب دھیان دیتا ہے تو وہ ایک دربازہ تھا جو ہوا کی وجہ سے بند اور کل رہا تھا خیر اس امارت سے نکلنے کے بعد فینچ اس پر ایک نشان لگا دیتا ہے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے جو ایک ہیوی ویکل تھا مگر دوری دیر میں ہی اسے کمپیوٹر الیٹ کرتا ہے کہ ایک تیز توفان اسور آ رہا ہے فینچ گھبرا جاتا ہے گاڑی کا رخ موڑ لیتا ہے اور اپنے ٹکانے کی طرف جانے لگا اس سے پہلے کہ وہ سرے تیلے توفان میں پنس جاتا وہ اپنے ٹکانے پر صحیح سلامت پہن جاتا ہے فینچ اصل میں ایک روبوٹیک انجینئر تھا اس تباہی سے پہلے وہ ایک کمپنی کے لیے کام کرتا تھا جو ہائی ٹیک روبوٹس بنا دی دی مگر اب تو صرف فینچ ہی بچا ہے وہ اسی کمپنی کے انڈرگراؤنڈ لیبورٹری میں رہتا ہے فینچ کے پاس ایک ڈاگ بیتا جس کا نام اس نے گوڈیر رکھا تھا اور فینچ کو وہ بہت پسند تھا وہ اس کا خیال رکھتا تھا پچھلے پندرہ سالوں سے فینچ اسی انڈرگراؤنڈ لیبورٹری میں رہ رہا ہے کبھی کبھی وہ باہر جاتا اپنے لیے سپلائز لانے جس میں کانہ پانی اور بھی بہت کچھ شاہ ملتا اس لیبورٹری کو ٹربائن وینڈ سے پاور ملتی تھی تو ابھی تک فینچ کے پاس پاور تھی پچھلے پندرہ سال سے اس نے خود کو کافی بیزی رکھا تھا وہ ایک قابل انسان تھا اسے پتا تھا کہ اب انسانیت کا آنت ہونے والا ہے تقریباً ہو چکا ہے تو وہ کوشش کر رہا تھا کہ دنیا بھر کی نالج اور انسانوں کے اتحاظ کو وہ سرکشت رکھے کیا پتا کسی دن سب ٹھیک ہو جائے تو اگر انسان ایک نئی شروعات کریں گے تو پہلے سے ہی ان کے پاس کافی گیان ہوگا اس دنیا کو دوبارہ بنانے میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا ساتھ ہی وہ ایک آدونک ہیومن آئیڈ روبوٹ بنانے میں لگا تھا جس میں وہ ہر طرح کے ڈیٹا کو اپلوڈ کرتا ہے یہاں تک کہ ایک پیٹ ڈوگ کا خیال کیسے رکھنا ہے یہ نالج بھی وہ اسے دیتا ہے خیر یہ روبوٹ ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہوا تھا ہر دن فنچ اسے بنانے میں لگا رہتا تھا ایک رات ہم دیکھتے ہیں کہ فنچ ریڈییشن کے بارے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور پڑھتے سمیں وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ بات ایسی تھی کہ ریڈییشن کا اثر اب فنچ پر بھی ہو چکا تھا اور اس کے پاس اتنا سمیں نہیں تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فنچ نے اس روبوٹ کو پورا کر لیا ہے وہ ڈوئی کے آنکھ کے اس نئے روبوٹ کو لگا دیتا ہے شروع شروع میں جب فنچ اسے ٹیسٹ کر رہا تھا تو وہ ڈسپوائنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ روبوٹ کوئی رسپونس نہیں دے رہا تھا جیسے فنچ اسے پوچھتا ہے کہ اگر تم میری آواز سن سکتے ہو اور بات کر سکتے ہو تو یس میں جواب دو وہ روبوٹ کچھ نہیں کہتا پھر فنچ اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری بات سمجھ رہے ہو تو اپنا سر ہلاو دوڑی دیر کیلئے وہ روبوٹ ہلتا نہیں مگر پھر وہ اپنا سر ہلانے لگتا ہے اس کا مطلب کہ وہ فنچ کی بات سمجھ رہا تھا مگر ابھی تک اس میں پورا ڈیٹا ٹرانسور نہیں ہوا تھا اس بات سے فنچ بہت خوش تھا کہ کم سے کم اس نے کچھ ایسا بنا لیا جس سے وہ بات کر سکتا ہے دوڑی دیر بعد ہی وہ روبوٹ باتیں شروع کر دیتا ہے فنچ اتنا خوش تھا کہ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ بتاؤ اب تا تو وہ ایک روبوٹ ہی تو وہ پیکٹس بتانے لگ جاتا ہے فنچ اسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ تو روبوٹ اپنے ڈائریکٹیبز کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کے چار اہم ڈائریکٹیبز ہیں جسے پہلا ڈائریکٹیبز کے انسانوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا پھر پنچ اس سے چوتے ڈائریکٹیبز کے بارے میں پوچھتا ہے جس میں یہ تاکہ اگر پنچ یہاں نہیں ہوگا تو روبوٹ اس کے ڈاگ کا خیال رکھے گا مگر وہ ڈاگ روبوٹ کو خاص پسند نہیں کرتا تھا وہ بار بار روبوٹ کو دیکھ کر بھونگتا تھا اسی رات ہوتا کچھ یوں ہے کہ اچانک سے پاور میں کوئی خرابی آ جاتی ہے پنچ باہر جاتا ہے اسے ٹھیک کرنے مگر وہ دور ایک الیکٹرو سٹروم کو دیکھتا ہے واپس آنے پر وہ روبوٹ میں سارا ویدر ڈیٹا پلوٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ پریڈیکٹ کر سکے کہ یہ لوگ اس انڈرگراؤنڈ جگہ میں کب تک سرکشت رہیں گے کیونکہ بجلی کا وہ توفان ہی یہاں سے گزرے گا تو شاید ہی ٹربائن کام کرے پھر یہ روبوٹ کلکولیٹ کرتا ہے اور فنچ کو بتاتا ہے کہ چالیس دن کے بعد یہاں سب تباہ ہو جائے گا یہ سننے کے بعد فنچ ویسلہ کرتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے جائیں گے کسی ایسی جگہ جو سرکشت ہو ایک جگہ جس پر فنچ کو شک تھا کہ شاید وہاں کا ماحول ابھی تک ٹیک ہو وہ سین پرنسس کو تھا مگر وہ کافی دھور تھا اور انہیں دن لگنے والے تھے اب یہ دنیا بھی پہلے جیسے تو تھی نہیں کہ وہ آسانی سے جا سکے خیر فنچ تیاری شروع کرتا ہے اور اب وہ روبوٹ کو ایک باڈی بھی دیتا ہے جیسے ہاتھ اور پاؤں مگر پہلے وہ اسے چلنا سکھاتا ہے کیونکہ اس روبوٹ کو صحیح سے چلنا نہیں آتا تھا اس بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ فنچ کے ناک سے خون بہ رہا ہے جس کا مطلب کہ ریڈیشن نے اپنا اثر دکانا شروع کر دیا ہے روبوٹ کو یہ سکانا کے چلتے کیسے ہیں اس کے بعد وہ ضروری سامان لے کے ایک آرپی میں بیٹھ جاتے ہیں اور سین پرنسسکو کی اور اپنا سبر شروع کرتے ہیں اب دیرے دیرے روبوٹ بھی کافی کچھ سیکھ چکا تھا جیسے شروع میں ہی وہ ڈرائب کرنے کا پوچھتا ہے مگر فنچ منا کرتا ہے کہ تم ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہو پہلے چلنا سیکھو جب یہ لوگ سینٹ لوئیس سے گزر رہے تھے تو روبوٹ باہر جانگ کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سینٹ لوئیس کی آبادی چھے لاکھ تھی آخر سب لوگ کہاں گئے پنچ جواب میں کہتا ہے کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے اصل میں اس روبوٹ کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ پرتوی پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے اس کے پاس بس ڈیٹا تھا مگر وہ فیلنگز نہیں جو ہم انسانوں کے پاس ہوتی ہے اب تو شہر ریت کے ریگستان میں بدل رہے تھے پنچ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا مجھے یاد تھا کہ یہاں کیت ہوا کرتے تھے ندیہ تھی ہرے برے پہاڑ تھے مجھے کافی مزا تھا مگر اب دیکھو اس سب سے بدل گیا کسی نے سوچا بھی نہ تھا روبوٹ ساری باتیں سن رہا تھا اور ہر چیز کو نوٹ کر رہا تھا کہہ سکتے ہیں وہ ہر دن اپگریٹ ہو رہا تھا خیر وہ اپنے سر کی طرح پشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پنچ میرے سر کے پچھلے حصے میں کوئی گھڑ بڑھ ہے مگر یہ دن کا سمیت اور سورج کی روشنی اب جان لے وا ہے تو پنچ ایک سائے میں گاڑی روکتا ہے اور روبوٹ کا سر فکس کرتا ہے اس سمیے روبوٹ کافی سوال پوچھنے لگا جیسے پوسٹ کارڈز کے بارے میں جو پنچ کے ساتھ کار میں تھے پنچ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ پوسٹ کارڈز ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کو بیچتے تھے اور یہ میرے انکل نے مجھے بیچے ہے اس میں ایک پوسٹ کارڈ گولڈن گیٹ بریج کا بھی تھا اس کے ساتھ پنچ اسے دنیا کے باقی بریجز کے پوسٹ کارڈز بھی دکھاتا ہے جو اس نے کافی ٹائم سے جمع کیے تھے خیر یہ لوگ جب ایک ٹاؤن سے گزر رہے تھے تو پنچ روبوٹ کو سکھانا چاہتا تھا کہ یہاں رہنا کیسے ہے پنچ اپنا سوٹ پہن لیتا ہے اور روبوٹ کو لے کر باہر کے اصول اسے سکھاتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی جگہ ملے جہاں کانا ہو یا ہونے کی سمباؤنا ہو تو اس جگہ کو ضرور چیک کرنا اس کے بعد وہ آسمان کے بارے میں کہاوت بولتا ہے مگر روبوٹ چونکہ روبوٹ تک تو وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ باتا بلکہ وہ سیریس ہو جاتا ہے خیر فنچ اسے سمجھاتا ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں تم وہ نوٹ کرو اور آگے شاید تمہیں بھی یہ سب کرنا پڑے مل جاتے ہیں روبوٹ پوچھتا ہے کہ کیا اسے کانا سیپ ہوگا کیونکہ یہ دس سال پرانے ہیں مگر پنچ اسے پاپکون کے بارے میں سمجھاتا ہے اور دوڑی دیر بعد پنچ کا کمپیوٹر اسے الیٹ کرتا ہے کہ ایک سٹوم اس اور آ رہا ہے اصل میں وہ ٹورنیڈو تھا پنچ جلدی سے آر بی میں بیٹھ جاتا ہے اور اس ٹورنیڈو سے دور جانی کی کوشش کرتا ہے حالانکہ اسے امید تھی کہ یہ علاقہ انچہ ہے شاید یہاں یہ تیز آندی نہ آئے مگر جب پنچ کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ لوگ خطرے میں ہیں یہ ٹورنیڈو اتنے بڑے تھے کہ ان کی آر بی کو وہ روئی کی طرح اڑا لے جائیں گے تو پنچ باگنے کے بجائے خود کو ایک جگہ مضبوطی سے باننے کا ڈیسائٹ کرتا ہے وہ کچھ سامان لے کے آر بی کو سٹیل کے وائر سے باننے لگا خیر اس کام میں روبوٹ بھی اس کی مدد کرتا ہے کیونکہ آخری سمیں پر پنچ تک چکا تھا اس میں اتنی شکتی نہیں تھی کہ وہ ایک روڈ کو زمین میں لگا سکے وہ آخری لوہے کا روڈ وہ روبوٹ ہی ٹھیک کرتا ہے ٹورنیڈو ان کے قریب پہنچ گیا تھا خود پنچ بھی جلدی سے آر وی میں آتا ہے اور روبوٹ کو بھی آنے کا کہتا ہے جیسے ہی یہ لوگ اندر پہنچ جاتے ہیں ٹورنیڈو ان کی آر وی کو ہٹ کرتا ہے ایک ایک کر کے وائر سب ٹوٹنے لگے نے انہیں اڑنے سے بچایا تھا اور اصل میں وہ وائر سب سے آخر میں روبوٹ نے ہی لگائی تھی مگر ایک بری خبر یہ تھی کہ ان کا ٹائر بھی خراب ہو چکا تھا ایکسٹرا ٹائر تھا ان کے پاس مگر جیک نہیں تھا پنچ 20 کشم کشمے تھا کہ وہ جیک کہاں ڈونڈے تو روبوٹ کار کو ایک ہی ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے روبوٹ کا بھی پاور پلتا یہ دیکھ کر پنچ اس سے کافی خوش تھا خیر ٹائر بدلنے کے بعد اب روبوٹ بھی کافی کچھ سیکھ چکا تھا اس دن پنچ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے اس روبوٹ کو کوئی نام دینا چاہیے وہ روبوٹ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کونسا نام پسند ہے تو روبوٹ جواب میں کہتا ہے کہ میرا نام شیکسپیر رکھ دے مگر پنچ ہز کر کہتا ہے کہ یہ نام پہلے سے ہی کسی کا ہے تمہیں ایسا نام دینا ہوگا جو چھوٹا ہو بولنے میں آسان ہو روبوٹ پھر روور کا نام سجیسٹ کرتا ہے مگر پنچ اس پر بھی اگری نہیں ہوتا روبوٹ پنچ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے ڈوگ کا کیا نام ہے تو پنچ جواب دیتا ہے کہ گوڈ ڈے مگر پنچ اسے کبھی نام سے نہیں بلا داتا روبوٹ سوال کرتا ہے کہ یہ تمہارا ڈوگ ہے تم اسے نام سے کیوں نہیں بلا دے تو پنچ ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میرا ڈوگ نہیں ہے یہ آزار ڈوگ ہے آخر میں روبوٹ جیپ نام کو سجیسٹ کرتا ہے پنچ کو یہ نام پسند آتا ہے پنچ اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دنیا میں سواگت ہے جیپ اور اب سے اس روبوٹ کا نام جیپ ہے پنچ جیپ کی کافی تعریب کرتا ہے کہ اس نے کافی مدد کی آہستہ آہستہ یہ جیپ نامی روبوٹ بلکل انسانوں کی طرح بن رہا تھا اس کی باتیں اس کا برتا اس کا سوال کرنا بس اس کا کومن سینس اتنا اچھا نہیں تھا جیسے اگلی صبح پنچ کی آنکھ گلتی ہے تو جیپ ڈاگ پر بانک رہا تھا کیونکہ ڈاگ جیپ کو پسند نہیں کرتا تھا پوچھنے پر جیپ بتاتا ہے کہ میں اس ڈاگ سے کمیونکیٹ کرنی کی کوشش کر رہا ہوں شاید میں اس کی باشا میں بات کر سکوں اور یہ مجھے پسند کرنے لگے مگر پنچ اسے سمجھاتا ہے کہ جیپ کتوں کی کوئی باشا نہیں ہوتی یہ تم پر ٹرسٹ نہیں کرتا اس لیے ایسا کر رہا ہے اور ٹرسٹ پانے کے لیے سمجھ چاہیے ہوتا ہے یہ لوگ رات کو کبھی سبر نہیں کر دے تھے صرف دن کو انہیں انرجی سولر سے ہی ملتی تھی خیر راستے میں جیپ پنچ سے پوچھتا ہے کہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے کیا آپ مجھے اس کے بارے میں آسانی سے سمجھا سکتے ہیں پنچ اسے اپنے بارے میں ایک کہانی سناتا ہے کہ جب وہ کمپنی میں تھا تو وہ سب سے قابل تھا وغیرہ وغیرہ مگر رابوٹ جیپ جو انسان دوتا نہیں وہ ٹرسٹ کو اس کہانی سے کیسے سمجھ سکتا تھا ڈرائب کرتے کرتے اچانک سے فنچ کو کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ایک گیس ٹیشن کے قریب آر وی روکتا ہے اور شیلٹر میں چلا جاتا ہے وہ جیپ کو وہیں رکنے کا کہتا ہے کیونکہ فنچ نہیں چاہتا تھا کہ جیپ اس کی حالت دیکھے مگر جب یہ لوگ گیس ٹیشن میں تھے تو وہاں رابوٹ جیپ کسی شرارتی بچے کی طرح بڑھتا ہو کرتا ہے وہ شروع سے ہی فنچ کو کہہ رہا تھا کہ وہ اسے گاڑی چلانے دے تو اب موقع سمجھ کر وہ آر وی کو تھوڑا آگے لے جاتا ہے وہ بھی دوپ میں یہ دیکھ کر فنچ پریشان ہو جاتا ہے وہ باہر آتا ہے اور جیپ کو کہتا ہے کہ تم میرا سوٹ لے آؤ کیونکہ گاڑی اب دوپ میں کری تھی مگر بجائے اس کے کہ جیپ سوٹ لاتا وہ کار کو ریبرس کرتا ہے اس بات پر پنچ کو تھوڑا غصہ آتا ہے اور اب وہ جیپ کو ڈانٹا ہے ساتھ ہی پنچ اسے سورج کی سچائی دکھاتا ہے وہ اپنا ہاتھ سورج کی روشنی میں لاتا ہے جس سے وہ زخمی ہونے لگا یہ پنچ اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ انسان ہو یا جانور وہ سورج کی روشنی میں نہیں آسکتے اس ڈانٹ کے بعد جیپ آر وی کے بیک سائیڈ میں بیٹھ جاتا ہے اور اب پنچ کو بھی برا لگتا ہے کہ اسے غصہ نہیں کرنا چاہیئے تھا کیونکہ اس نے جیپ کو کہا تھا کہ تم تو بس ایک مشین ہو اور میں نے تمہیں صرف اسی لیے بنایا ہے کہ تم میرے بعد اس ڈاگ کا خیال رکھو تو پنچ اسے ڈرائیونگ سکاتا ہے جس میں توڑا سمجھ لگتا ہے مگر اب جیپ ایک اچھا ڈرائیور بن چکا تھا خیر کہانی آگے بڑھتی ہے ایک رات یہ کسی ریگستان میں سٹے کرتے ہیں تو جیپ پوچھتا ہے کہ پنچ اگر ہمیں اتنی لمبی دوری دے کرنی ہے تو ہم رات کو سپر اور دن میں آرام کیوں نہیں کرتے ایسے ہم سورج کی روشنی سے بھی بچے رہیں گے تو پنچ اسے سمجھاتا ہے کہ دن کا سپر معلوم ہوتا ہے راستے نظر آتے ہیں مگر رات خطرناک ہوتی ہے اندیرے میں بھوکے انسان چھپے ہوتے ہیں بھوکے اور خطرناک اگر کسی پر بھی بھروسہ کیا تو وہ تمہیں مار دیں گے ویسے جیپ کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ انسان کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ اس نے ابھی تک ہے کہ انسان کو دیکھا تھا اور وہ تھا فنچ تو اسے یہی لگ رہا ہوگا کہ شاید سارے انسان ایسے ہوں گے وہ رات جیپ باہر اور فنچ اندر آرپی میں گزارتا ہے مگر اٹھتے ہی فنچ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جیپ یہ دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ فنچ تمہیں کیا ہوا ہے کیا میں کچھ کر سکتا ہوں یہ بات سن کر فنچ کو ہسی آتی ہے اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو کال کرو اس کے بعد فنچ کو ہوش نہیں رہتا ویسے تو جیپ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا مگر ساتھ ہی وہ اپنے سبر کو بھی آگے بڑھا رہا تھا ایک دن جیپ ایک شہر سے گزر رہا تھا تو وہ ایک بیلڈنگ کے سامنے آر وی روک لیتا ہے اور اس سمیں فنچ سو رہا تھا جیپ ڈووی روبوٹ کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور بلکل ویسے ہی کرتا ہے جیسے اکثر فنچ کیا کرتا تھا سپلائز کی تلاش میں اکثر وہ خالی امارتوں کو چیک کرتا تھا خیر وہ ایک بیلڈنگ میں چلا جاتا ہے مگر اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ڈووی روبوٹ تو لوہے کے ایک مضبوط ٹریپ میں پنس جاتا ہے ہمیں یہ تو نہیں دکھایا جاتا کہ اس بیلڈنگ میں کوئی رہتا ہے یا نہیں مگر سامان اور جگے سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کوئی تو یہاں ہے آر بی میں جب پنچ اٹھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جیپ اندر جا چکا ہے وہ جلدی سے اپنا سوٹ پہن لیتا ہے اور اس بیلڈنگ میں جیپ کے پیچھے جاتا ہے وہ راستے میں ڈووی کو بھی دیکھتا ہے جو اب ڈسٹروئے ہو چکا تھا اور جب جیپ اسے ملتا ہے تو وہ جلدی اسے وہاں سے نکال دیتا ہے اس پر غصہ کرتا ہے وہ کار سٹارٹ کر کے اس جگے سے دور نکل جاتے ہیں مگر ہم آڈینس کو دکھایا جاتا ہے کہ اب ایک کار ان کا پیچھا کر رہی ہے پنچ اتنا گبرایا ہوا تھا کہ وہ جیپ کو جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کا کہتا ہے پوری رات یہ لوگ بھاگ رہے تھے کیونکہ گاڑی ان کا شہر سے ہی پیچھا کر رہی تھی پنچ کے پاس ایک گن بھی تھی خیر یہ لوگ مجبور ان ایک بریچ کے نیچے چھپ جاتے ہیں مگر وہ جگے بہت چھوٹی تھی اس لئے ان لوگوں کی گاڑی پر جو سولر پینلز لگے تھے وہ خراب ہو جاتے ہیں مگر ان لوگوں سے ان کا پیچھا چھوٹ جاتا ہے اس رات پنچ اپنے ڈاگ کی کہانی سناتا ہے کہ ایک دن وہ سپر مارکٹ میں چیزیں لینے گیا تھا مگر اسی سپر مارکٹ میں ایک عورت اور اس کی بیٹی بھی دی اس چھوٹی بچی کے ہاتھ میں گن تھی اور اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ تمہارے سامنے جو بھی آئے اسے شوٹ کر دینا اصل میں یہ وہ سمیہ تھا جب انسان جانوروں کی طرح بن گئے تھے فنچ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ چھپا رہا اور باہر نہیں نکلا مگر جب وہ ماں بیٹی باہر آئے تو کچھ برے لوگوں نے ان دونوں کو شوٹ کیا اور ان کا سارا کانا لے گئے فنچ خود کو بزدل مان رہا تھا کہ شاید وہ اس بچی کو بچا سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا خیر ان برے لوگوں کے جانے کے بعد جب فنچ نے اس لڑکی کا بیک چیک کیا تو اس میں ایک چھوٹا سا ڈاگ تھا اور تب سے لے کر آج تک فنچ اس ڈاگ کا خیال رکھ رہا ہے اس رات جیپ اسے کہتا ہے کہ فنچ مجھے تم پر یقین ہے تم اپنی منزل پر ضرور پہنچو گے مگر اب فنچ ہار مان چکا تھا وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو چکا ہوں تک چکا ہوں بیمار ہوں اب مجھ سے نہیں ہوتا مگر اگلے دن جیپ اس گاڑی کو نکالتا ہے اور اپنے ڈسٹینیشن کی طرف روانہ ہوتا ہے راستے میں بڑی ہی عجیب سی بات ہوتی ہے ایک بٹر پلائی کار کے شیشے سے ٹکرا جاتی ہے جب پنچ یہ دیکھتا ہے تو وہ باہر آتا ہے سورج کی روشنی میں اور یہ جان کر وہ کافی خوش تھا کیونکہ یہاں پر الٹرا وائلٹ ریز نہیں تھے سورج کی روشنی بالکل نارمل تھی پہلے تو پنچ کو یقین نہیں آتا پھر یہ لوگ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں پنچ اپنے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے وہ جیپ کی کافی تعریب کرتا ہے کہ وہ ایک مشین سے کئی بڑھ کر ہے وہ پنچ کا ایک اچھا دوست ہے پنچ آخر میں اپنے پیتا اور گولڈن گیٹ بریج کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بچپن میں انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن وہ اپنے بیٹے سے اس بریج پر ملے گا مگر ایسا کوئی بھی دن نہیں آیا نہ ہی پنچ نے وہ گولڈن گیٹ بریج دیکھا تھا بلکہ پنچ کبھی اپنے پیتا سے ملا ہی نہیں اور پنچ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کی زندگی ایک الگ موڑ لینے لگی اور آج وہ یہاں ہے وہ اپنے پریبار کو یاد کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بہت خواہش تھی کہ میں کبھی دنیا کے سفر پر نکلو مگر ابھی یہ ممکن نہیں جب اچانک سے کہتا ہے کہ کیوں نہ پنچ ہم ابھی دنیا کے سفر پر نکلے ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں مگر پنچ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے وہ مر رہا ہے اپنے زندگی کے آخری لمحوں میں وہ جب کو بال پینکنا سکھاتا ہے اس امید میں کہ اس کی اور ڈاگ کی دوستی ہو جائے اور کبھی کوشش کرنے کے بعد آخر کار وہ ڈاگ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے مگر پھر پنچ کی طبیت خراب ہونے لگی اس کے مو سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے جب یہ دیکھتا ہے تو جلدی سے اس کے پاس آتا ہے پنچ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کروں پنچ اسے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اسی کے ساتھ وہ آر وی کے اندر جاتا ہے اگلے دن اس کی موت ہو جاتی ہے جب اس کی لاش باہر لایا تھا اور وائیکنگز کی طرح وہ اسے اس دنیا سے رخصت کرتا ہے موی کے آخری سین میں جب کنفیوز تھا کہ وہ کیا کرے تب اسے یاد آتا ہے کہ اسے ڈاگ کو زندہ رکھنا ہے اسے کانا دینا ہے وہ کار سٹارٹ کرتا ہے اور پھر ایک دن وہ گورڈن گیٹ بریج پر آتا ہے وہاں پر وہ پنچ کا نام لکھتا ہے اسے ٹرائی بیوٹ دیتا ہے اور آگے چل کر وہ دنیا کی سیر کرے گا جیسے پنچ نے کہا تھا اور یہی پر اس خوبصورت کہانی کا دیئے امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے ضرور دے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دے